ایک طرف دیش میں ایک بڑا اندولن یعنی کی کسان اندولن جو تھا وہ چل رہا تھا اگر بات کریں الگ الگ بورڈرز پر یہ کسان اندولن تھا ہم اس وقت موجود ہیں سنگھو بورڈر پر یہاں پر ایک بڑا کسان اندولن تھا کئی لوگ یعنی کی کافی سادہ کسان جو تھے یہاں پر موڑشے پر ڈٹے ہوئے تھے لیکن جو یہاں پر آس پاس رہنے والے لوگ تھے ان کو کافی زیادہ سمسیائے بھی آئیں بات کریں کس طرح کی سمسیائے آئیں تو آپ کو بتا دیں کہ آس پاس کی جو دکانیں تھیں وہ پوری طرح سے بند تھیں جو یہاں آس پاس کالونیز میں یا پھر یہاں آس پاس گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے ان کو یہاں سے بورڈر پار کرنے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک طرف کسان اندولن چل رہا تھا اس کو پار کرنا دوسری طرف جو آگے پولیس نے بیری گیٹنگز لگا رکھی ہیں سمنٹ بلوکز لگا رکھی ہیں اس کو پار کرنا تو یہاں پر کچھ مہیلائے ہیں آج جب آدھے سے زیادہ پروٹیس سائٹ جو ہے کلیئر ہو چکی ہے اور یہاں سے سب ہی مہیلائے جو ہیں چلتی ہوئی اب اس آٹو میں بیٹھیں ان سے بات کرتے ہیں کہاں سے آ رہی ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا پنکی کہاں سے آ رہی ہیں آپ مریلس ہے یہ بتائیے کہاں جا رہے ہیں ابھی آپ لوگ ہم تو ڈوٹی کرنے جا رہے ہیں ہم وہ جم ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جب یہاں آندولن چل رہا تھا تو کیسے جاتی تھی آٹو یہاں سے مل جاتا تھا نوکے جاتے تھے آپ سہی لگ رہا ہے کسان یہاں سے اب تقریبا تقریبا جا چکے ہیں پروٹیس سائٹ جو ہے وہ آپ کلیئر ہو رہی ہے دھیرے دھیرے کتنی آسانی آپ لوگو بہت آسانی ہو گیا پہلے کتنی پریشانی ہوتی بہت پریشانی پہلے تو پیدل نکلنا پڑتا تھا یہاں سے پیدل نکلنا پڑتا تھا کوئی آٹو کی سویدہ نہیں تھی اب تھوڑا یہ راستہ کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد تھوڑی سی ہمیں آسانی ہو جائے گی کم سے کم دس کلومیٹر تو ہوگا ہی آدھا گھنٹہ تو پیدل چلنے میں لگی جاتا ہے لیٹ ہو جاتا تو کمپنی والے واپس کر دیتے تھے تھوڑا قریب آجائی ہے لیٹ ہو جاتا ہے تو کمپنی والے واپس کر دیتے تھے اس ایک سال میں کتنا نقصان آپ لوگوں نے جھیلا کیونکہ آپ لوگ یہاں پاس میں رہتے تھے دیوٹی پر جاتے تھے تو آپ لوگوں کو یہ راستہ ہی لینا پڑتا تھا اس کے علاوہ کوئی وکلپ میرے خیال سے نہیں ہوتا ہوگا تو اب ایک سال میں کتنا نقصان اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے ہم لوگ کو بہت براور دیوٹی چھوڑ جاتا تھا یہاں پر کسان لگتار ایک سال سے بیٹھے ہوئے تھے پروٹیس لگتار جاری تھا آپ لوگوں کو ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھتے آئے ہوئیں کون کسوروار اس چیز کا کیا کچھ کہیں گے آپ لوگ بہت دکت ہوئی ہمیں جانے میں سوروار کون ہے اس چیز کا کیا لگتا ہے کیا کچھ کہیں گے اب کیا کہ سکتے ہیں کسوروار تو کسی کا ہم لوگ کیا بتا سکتے ہیں اپنے حق تو سب مانگتے ہیں لگن اب چلے گئے اب ہم لوگ کو سب دھاؤ گئے کسان یہاں سے چلے گئے ہیں اپنی مانگوں کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کی مانگیں جو ہیں مان لی گئی ہیں جہاں ایک طرف کسانوں نے گھر لوٹے کا فیصلہ کیا کیونکہ مانے جو ہیں مان لی گئی تو وہیں دوسری طرف جو یہاں رہنے والے لوگوں تھے ان کے لیے کافی زیادہ آسانی ہو گئی ہے پہلے انہیں ناریلا سے آتے تھے تو وہ لوگ پولیس ویڈگیٹنگ جو تھی وہ پار کر کے یہاں پہنچتے تھے اور یہاں سے پہلے اس طرح سے آٹو سے سوویدھا نہیں ہوتی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر اندولنکاری بیٹھے ہوتے تھے لیکن اب آج کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ پروٹیس سائٹ تقریباً تقریباً خالی ہو چکی ہے تو یہاں پر اب آٹو جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائن سے کئی سارے کھڑے ہوئے ہیں جو وہاں سے آنے والے لوگوں کو آٹو میں بٹھا کے یہ آگے کا جو سفر ہے وہ تیہ کروا رہے ہیں تو آپ سوچیے ایسی ہی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چلتے ہوئے وہاں سے آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت لوگ ہیں چاہے مہیلہ آئے ہوں اس میں پروش ہوں سبھی لوگ جاتے تھے اپنے اپنے کام کے لیے صبح تو ان کو کافی زیادہ پریشانی ہوتی تھی ایک مہیلہ اور ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے یہ لوگ اپنے کام پر جا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا یہ بتائیے کہ آج جو ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ آٹو بھی کی سوویدھا بھی ہے کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ کتنی آسانی آج بہت آسانی آج ایک سال میں کتنی پریشانی جھیلی آپ پہت پریشانی رہے ہیں آپ کیسا لگ رہے ہیں آپ صحیح لگ رہے ہیں تو یہاں پر لوگ جو ہیں بہت سنتوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج ان لوگوں کو بھی جو ان کے سوویدھا آئے تھیں جب پہلے جیسے اپنے آفس کے لیے جاتے تھے آج ویسے ہی واپس ہی اپنے آفس کی طرف کر رہے ہیں کیامرہ پسند نجھے تیواری کے ساتھ پدھی آی بی پی نیوز سنگو بورڈر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے